شکر یہ ہے نعمت کے نسبت منعم کے طرف کی جائے جس نے نعمت عقا کی ہے نے شکری کیا ہے دین نعمت اللہ نے ہوتی ہے اور کہے انسان یہ میرا لندھ ایکسپیرینس تھا میری تجربات ہے میری طاقت ہے میری پاور ہے یہ میری عقل و خیرت اور تانش کا نتیجہ ہے یہی بات کہی تھی تو قارون نے کہی تھی یہ جو مجھے خزانے ملے ہیں یہ میرے علم کی وجہ سے میرے ہیں میری پاس برین اور سکل ہے یہ سکلز کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے نتیجہ کیا نکلا فَخَسَثْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْبِ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَتِي يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ دھر سے باہر نکلتا ہے لباس پہن کے مرجل جمتہ بالوں کو کنگی کی ہوئی ہے بار بار دیکھتا ہے کیا کمال کا میرا لباس ہے یَخْتَعْلُ فِي مِشْيَتِي اگڑ کر زمین پہ چلتا ہے کہ میری پوش پہ اتنے خزانے ہیں جس کی وجہ سے میرا اکڑنا بنتا ہے فَأَخَدَتِ الْأَرْبُ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشدہ نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوئی پادل نہیں گرائے زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے زمین کو آرڈر ریا زمین نے پکڑ گیا یہ کیا ہوا کچھ وقت گزرے گا تو پتا چلے گا کیا ہوا زمین میں دھنسنا شروع جاتا ہے اللہ حضور جلال نے صرف اسے ہی نہیں دھنسایا اس کے خزانوں کو بھی دھنسا دیا اور میں سوچتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ کو فَهُوَ يَتَجَلْ جَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نشکری کی حدیث کہتی ہے اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا یہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا ذرا رکھ کی سوچئے تو صحیح آج چودہ سو بیالیس ماہ سال چل رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ قیامت تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا وہ زمین میں کتنا دھنس گیا ہوگا موسیقی